یعنی کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے آپ نے بنایا ہوئی ہے یا پول وغیرہ لگا کے رکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن بیس بنا سکتے ہیں یہ ٹریپ باکس ہے یہ تقریباً ہزار پے میں ہے مرکیٹ میں اس کا ریٹ پندرہ سوٹ پے کہ ہمارے پاس یہ کھیلٹ باکس ہے یہ اس سے بڑا بھی کوئی بنوانا چاہے تو ہم بنا کے آرڈر پے بھی بنا سکتے ہیں اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز پندرہ سوٹ پے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیہ سوگے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فنیچر اینڈ کرا کری اس وقت میں موجود ہوں جی مارگلہ بزار ایچ نائن اسلام آباد میں ایک ایسے سٹال پے ہیں جہاں پہ ہینٹی کرافٹ کی تمام طرف ریٹس اویلیبل ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کے پاس ہارٹ پرڈ موجود ہیں سٹور باکس موجود ہیں بک شلف بھی موجود ہیں اور ہینڈ والے پکھے بھی یہاں پہ ایویلیبل ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ان کے پاس گفٹ باکس بھی موجود ہیں کافی سریو ریٹی یہاں پہ ایویلیبل ہے چلیں سب سے پہلے اسٹال کا اڈریس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اسٹال پہ آئیں اور آپ کے لئے مشکلات پیدا نہ ہو آپ آسانی سے اسٹال میں آجیں چلیں ابھی شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہاں کا اڈریس جی اب موجود ہوں جی میں گیر نمبر تھری میں جائیں گے یہاں سے سیدھا چلتے جائیں چلتے جائیں تو یہ سٹال آ چکا ہے ماشاءاللہ ہینڈی کرافٹ کا اسٹال نمبر ہے یہ سی زیرو تھری فور ہینڈی کرافٹ اور یہ راستہ آ رہا ہے تھری نمبر گیٹ سے اگر آپ نے فور نمبر گیٹ سے آنا ہے تو فور نمبر گیٹ سے آپ انٹر ہوں گے تو یہ آپ کو رائٹ طرف آنا پڑھے گا رائٹ طرف آئیں گے تو یہ سٹال ہے ان کا اسٹال کی اونر ہے جی میم شازیہ نورین تو چلے ان کی طرف چلتے ہیں اور بقائے معلمات ہے جو انہی سے لیتے ہیں اسلام علیکم شازیہ نورین جی کیسی ہے میم آپ خیلی سے جی میم آپ کے سٹال کا میں نے اڈریس اور نام بتا دیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنا نمبر شکروا دیں شکریہ میم اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ہینڈی کرافٹ کی کافی ساری بریٹی ہیں آپ ہمارے ناظرین کو آپ کے پاس جو ہینڈی کرافٹ کی بریٹیز پڑی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ڈیٹیل بھی بتا دیں اور ساتھ ساتھ ان کی پرائز بھی بتا دیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس روٹیوں کے لیے ہالپورٹ ہے جی روٹیوں کے لیے چھابے بغیرہ ہیں جی ان کی مختلف چائز ہیں مختلف پرائز جی 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 یہ ایک ہزار پہ میں ہے جی ہم مرکیٹ میں اس کا ڈیٹ جی اس با چیز ان کی مستفment کی مارکیٹ میں کے مختلف پرائز ہے ان کے بھی یہ بھی ساتھ سو والے آٹھ سو والے ہیں یعنی کہ ہارڈ پورٹ کے سائز کے ساتھ ساتھ ان کی پرائز بھی اسی طرح ہے جی سائز کے ساتھ مختلف پرائز ہے جی ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھ رہا ہوں آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی اپنے ہاتھوں سے ہینڈ فین بنائے ہوئے تو ان کی کیا پرائز ہیں ان کی پرائز ہے جی اور یہ باکس ہے یہ تقریباً ہزار پر میں ہے مرکیٹ میں اس کا ریٹ پندرہ سوٹے اور اس کے ساتھ یہ سٹوریج باکس ہے اس میں مختلف قدر ہے یہ مرکیٹ میں جو دس ہزار پر میں بیٹا ہمارے ہاں یہ چھ ہزار پر میں آپ کو فائنل میں جائے گا اور اسی طرح یہ گفت باکس ہے جی گفت باکس کی بھی ہزار پر پرائز ہے جی ٹھیک ہے یہ مختلف ساتھ ہے جو اس کی بھی ایک ہی پرائز ہے ڈونوں کی نہیں نہیں یہ مختلف پرائز ہے یہ سیٹ بندہ ہے اس میں یہ بڑا والا جو ہے یہ آٹھ سو رپے میں ہے یہ والا یہ والا یہ چھے سو رپے میں ٹھیک ہو گیا جو بڑا والا ہے وہ آٹھ سو رپے میں ٹھیک ہو گیا تو یہ جو چورس پڑا باب کے پاس یہ پندرہ سو رپے میں ہے ٹھیک ہے یہ بک شلف ہے اس میں یہ مختلف ڈیزائن بھی ہوتے ہیں یہ تقریباً پانچ ہزار پہ میں ہے اور یہ ہے یہ بھی بک شلف ہے ڈکریشن پیس کہہ لے جیسے ڈکریشن کے لیے چیزیں فرام وکارا رکھنے کے لیے یہ تقریباً چھ ہزار پہ میں ہے بڑا سائز تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر جو بڑے گفٹ باکس ہیں یہ یہ ٹوکری ہے نا گفٹ باکس وہ کملے ہیں ہارڈ پارٹ ہے ان کی کیا پرائز ہے ان کا جو ہے یہ سات سو رپے میں ہے وہ پانچ سو رپے میں ہے گملہ وہ درمیان میں یہ اسی طرح روٹیوں کے لیے ہارڈ پارٹ ہے یہ سات سو رپے میں ہے یہ جو ہے یہ چھا بھی ہے پریق بنا ہوئے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں مختلف کر رہا ہے یہ ایک ہسار پہ میں ہے اس میں یہ مختلف کلر ہے مختلف سائز بھی سائز تو تقریباً ایک جیسا ہی ہے مگر کلر مختلف ہے یعنی کہ کسٹمر کے ٹو مانٹ کے مطابق جیسا کلر وہ کہیں گے ویسا مل جائے گا جو سائز کہیں گے ان کو مل جائے گا جی اسی طرح اب یہ دیکھ لیں یہ چھے سو رپے میں ہے ٹھیک ہے یہ بھی چھے سو رپے میں ہے اور وہ پانچ سو رپے میں ٹھیک ہو گیا جیسے یہ مہندی کے لیے ٹھیک ہے یہ بھی یہ پانچ سو رپے میں ہے یہ چھے سکتے ہیں اور فروڈ پیک کرنے کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت ہی پڑی ہوئی ہے یہ کس یوز میں آتی ہے یہ روکیوں کے لیے یہ بھی دوار کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے بھی یعنی کہ ڈیکوریشن پیس بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو کھانا کھانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی پیاری پیر چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں ڈیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی چھوٹی موٹی چیزیں رکھنے کچھ بھی یوز کے لیے یہ اپنے ہاتھ سے ہم بناتے ہیں چیک ہو گیا اور اس میں یہ سٹوری باکس ہے یہ کپڑا لگا ہوا ہے اس میں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ بھی اب اپنے گھر میں بناتے ہیں یہ اپنے گھر میں بناتے ہیں یہ تو ہم خرید کے لاتے ہیں یہ ہارڈ پورٹیولی یہ اپنے گھر میں بناتے ہیں یہ کتنے کا سٹوری باکس ہے جو یہ مرکیٹ میں اس کا ریٹ تو بارہ ہزار ہے یہ ہمارے ہاں ساڑھے آٹھ ہزار پہ ساڑھے آٹھ ہزار پہ یعنی کہ یہ دو کلر پڑے ہیں ان کا سیم پرائز ہے اور اسی طرح یہ ٹیلپون سٹینڈ ہے یہ ڈیس بین کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی یہ دیکھیں یہ آٹھ سو پی میں ہے اور یہ ہزار پہ یہ ٹیلپون سٹینڈ جو آپ بتا رہی ہیں یہ کتنے کا ہے یہ دو ہزار پہ میں دو ہزار پہ کا آپ نے تو فینسی ہینڈ فین دکھا دی ہیں مجھے تو یہ سیمپل ہیں ان کی کیا پرائز ہے ان کی پرائز سو روپے میں سو روپے میں ہے اس میں کوئی ڈسکونٹ بھی ہو جائے گا اس میں ڈسکونٹ ہو جائے سو روپے میں ہمیں ایک سو بیس روپے ریٹ ہے سو روپے میں ہم فائنل دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس میں یہ جو ہے یہ زرگ ساک پیس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ ایک سو بیس ایک سو تیس اس طرح جی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ پیکننگ باسکٹ ہے پیکننگ باسکٹ جی اس کی پرائز جو ہے یہ پچیس سو روپے میں ہے پچیس سو روپے یہ اٹھارہ سو روپے میں ہے اور یہ بچوں کے کھلونے والے باسکٹ یا بچوں کو گندے کپڑے رکھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پرائز جو ہے یہ پچیس سو میں ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ ہمارے پاس یہ کیٹ باکس ہے یہ اس سے بڑا بھی کوئی بنوانا چاہے تو ہم بنا کے آرڈر پہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ ایک آپ نے یہ سمپل طور پر رکھاوا آپ نے پاس سمپل کے طور پر ٹھیک ہو گیا یعنی کہ کسٹمر کو یہ آپ سے بڑا بنوانا چاہے جو بھی سائز بنوانا چاہے آپ بنا کے دے سکتے ہیں مہم اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے بڑوں کے لئے آپ دیکھ چکے ہیں جو بھی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بچوں کے لئے بھی چھوٹے چھوٹے جیسے کہ اس کی پرائز ہے یہ ٹوگری ہے یہ اس کی پرائز ہے ایک سو پچاس روپے مہم یہ کس استعمال بچوں کے لئے آتا ہے یعنی کہ بچوں کے کھیلنے کے لئے یہ آپ نے بنایا ہوئی ہے یہ کھیلنے کے لئے یا پول وغیرہ لگا کے رکھ سکتے ہیں ڈیکوریشن پیس بنا سکتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے مہم یہ بچوں کے لئے بچوں کے لئے جولی جیسے چھوٹی وغیرہ گوٹیاں وغیرہ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ بچوں کو خوش کرنا کے لئے آپ نے چھوٹے چھوٹے ان کے لئے گفت بنایا ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوگا یہ اس کی کیا پرائز ہے اس کی بھی ڈیڑھ سو روپے اس کی بھی ڈیڑھ سو ہے اور یہ اس کی بھی ڈیڑھ سو روپے ہے اس میں یہ بیگ ہے یہ سو روپے میں ہے یہ بھی ڈیڑھ سو روپے میں ہے چھوٹا سب سیکھی ہوگی دینے کہ آپ کے پاس ہنڈی کرافٹ کی تمام طرح ورائٹیز پڑی ہیں اور بڑھوں کے لئے استعمال کے لئے بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے بھی آپ نے استعمال کے لئے جی میم شازی ہے آپ نے تو بکایر ڈیٹیل ہے جو انڈی کرافٹ میں دے دی ہے تو آپ کہہ رہی تھی کہ یہ جو تمام طرح ورائٹی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے یہ آپ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی شاپ والا یا چاہے کوئی گھر والا آرڈر پر بنوانا چاہے تو آپ انہیں بنا کے دے دیں گے تو اس کا کیا کوئی طریقہ اگر آپ سے کوئی آن لین ڈیلیوری کروانا چاہے چاہے کوئی سٹی کے اندر ہے چاہے کوئی سٹی سے آؤٹ ہے وہ کروانا چاہے تو اس کا کیا کوئی طریقہ ہے آپ شیئر کر دیں گے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا نمبر بتا دیا ہے وہ آپ آرڈر پر جس طرح کے بھوٹ شلف ہوگے یا پھر سٹوریج باکس ہوگے یا یہ چیزیں ہوگی یا ٹیل فون سٹینڈ یا پکنک باسکیٹ بغیرہ یہ چیزیں ہوگی اس طرح آپ جو بھی چیز بنوانا چاہے ہم بنا کے دے سکتے ہیں جیسا بھی سائز ہوگا ہم بنا کے دے سکتے ہیں یعنی کہ کوئی آرڈر پر بنوانا چاہے آپ کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ کے ورس اپ پر اس کی پکچر سینڈ کریں اور آپ انہیں اسی طرح کی چیز تیار کر کے دے دیں گی جی ہاں جی ٹھیک اگر کوئی ہوم ڈیلیوری کروانا چاہے اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا آپ رابطہ کریں گے ہمارے نمبر پر اور وہ ڈیلیوری چارجر تو وہ خود پے کریں گے تو اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی چاہیے بھلے آپ کو پوری پیمٹ ایک مطبہ کر دیں ہم آپ کو ویسی چیز آپ کے گھر یعنی کہ کوئی اگر ہوم ڈیلیوری کروانا چاہے کوئی سیٹی کے اندر کروانا چاہے سیٹی سے آؤٹ کروانا چاہے جو ہوم ڈیلیوری کسٹمر کروانا اس کا چارجر ہے جو پے ہے وہ ہی پے کرے گا جی وہ ہی پے کرے گا جی ٹھیک ہوگا مہم اگر کوئی زیادہ آپ سے یہ چیزیں بنوانا چاہے جتنی مرضی تو آپ بنا کے دیں گی جی آن صحیح ہوگا جی ویورس آپ لوگوں کے ساتھ مہم شازیہ نورین نے ہینڈی کرافٹ کی تمام تر ریٹیز کی ڈیلیوری ہے جو شیئر کر دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو مہم شازیہ نورین نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آرڈر پہ یہ چیزیں تیار کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے ان کے نمبر پہ رابطہ کریں اور ان کو بتائیں ایک ورس اپ والے نمبر ہے ان کے ایک دوسرا ہے ورس اپ والے نمبر پہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور وہ چیز آپ نے جو بنوانی ہے چیز کا پکچر ہے جو وہ ان کو سینڈ کریں اور ویسی ہی چیز آپ کو یہ تیار کر کے دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ہینڈی کرافٹ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو جو جو میرے چینل پر نیو ہیں جلدی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کے پاس بہت جلد بہ آسانی پہنچ جائے اسی کے ساتھ دیجئے محمد جنید کو اجازت اللہ حافظ